جی اندرین میں فلالت موس پیانی افیشل اندر موس مرسیفل ڈیر اس پینرس امید ہے کہ آپ سارے ٹھیک ہوں گے ویلکم سی ایس ایس ایم بی ٹی پیپریشن دوہ در پچس کی آہ نیکس لیکچر میں آج ہمارے پاس لیکچر نمبر تری ہے اور ورلڈ جی کے ان پاکستان افیر امید ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگ دو لیکچرز لے لی ہوں گے پاکستان افیر کے اور ورلڈ جی کے کے جو کہ ہم لوگ میکس کر کے چلا رہے ہیں اس کے علاوہ اردو کے باقی انگریزی کے اور باقی ویڈیو جو لیکچرز ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ سارے لے رہوں گے ضرور اپنا کومنٹ میں فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو لیکچرز کیسے لگ رہے ہیں اگر آپ لوگ نے پرانے لیکچرز نہیں لیے پہلے وہ لیں ڈسکرپشن میں لنک آپ کے مل جائے گا پہلے وہ لیں اور پھر کریں گے انشاءاللہ اور اللہ طرح سمید ہے مجھے دو سے تین ایم سکرز آپ لوگے بچوں کے اس میں سے ضرور آئیں گے ٹھیک ہے دا شاندار پاس کنیک چٹرال ویڈ شاندار پاس جو ہے کنیک کرتا ہے چٹرال کو گلگت سے ٹھیک ہے کراکرم جی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کب کمپلیٹ ہوئی بیری میمبر 1978 کو کمپلیٹ ہوئی بہت سے بچے اس کو نائنٹین سیونٹی فائی سمجھتے ہیں بٹ کریکٹ آنسر اس نائنٹین سیونٹی ایٹھ اس کے بعد ہے جی ٹوم باف خواجہ فرید کہاں پہ ہے یہ ایم اڈی میں بھی پیپر میں سوال آیا تھا یہ کوٹ میٹن میں اور زیادر بچے پنگ پنگ یہ پاک پتن لکھا تھے جو کہ غلط ہے نگا پربر جی ہائیس پیک کس کی ہے ہمالیا کی ہے ٹھیک ہے ریور کابل جو ہے جوائن کرتا ہے انڈس ریور کو کہاں پہ نیئر اٹک میں آپ سے زیادہ جلدی نہیں بہت رہا کیونکہ میں سارے ایم سکیوز پورے کرنے میں کوشش کروں گا آپ کا سب سے کم کم سے کم ٹائم لیور زیادہ زیادہ چیزیں پڑھا ہو اس لیے آگے ہے جی نمبر سکس تھے چیئرمن آف نیشنل ایک ایک نامک کاؤنسل اب چونکے چینج ہو سوری ہاں پرائم منسٹر ہوتا ہے اور اس میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کا نام لکھا ہوتا ہے شباز شریف صاحب لکھا ہوگا فائنانس منسٹر کا نام لکھا ہوگا مفتا اس میں لسنا پانچ اپنشن ہوں گے تو اس میں بھی کنفیوز نہیں ہونا آپ نے ٹھیک ہے سیمت ہے ہوا ستا فرس مسلم گورنر آف پنجاب فرس مسلم آف گورنر آف پنجاب کون تھے خاجہ غلامت فیرین آف سوری آف گورنر آف پنجاب تے ابجیکٹیو ریزولیشن جی کا بھائی ان یہ سب کو پتہ ہے نائنٹین فورٹی نائن ساتھ مارچ کو دا اونلی وائس پریزنڈر آف پاکستان نورو لامین صاحب تھے اونلی وائس پریزنڈر آف پاکستان تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ابھی تک کوئی بھی نہیں بنا what is the minimum age of senator under 1973 constitution 30 سال کا ہونا چاہیے سینیٹر آچھا team of office of election commission of پاکستان یہ ہے پاکستان on the advice of prime minister and chief minister president and governor are bound to dissolve the assembly within 48 hours جیسے کہ خان صاحب کے اس میں ہوا تھا the only muslim who attended the round table conference was کون سے صرف ایک ہی تھے جو کہ ہیں بیگم جہان شاہ جہان آراد شاہ نواز ٹھیک ہے the british sold india to gulaf singh کتنے روپے میں treaty of amritsar کے ثروہ ہوا تھا اور کتنے روپے میں ہوا تھا یہ بھی بتا دینا آپ یہ بھی دیکھ لیجے گا i think it's i think it's 15 ڈاکٹر عبدالسلام فرس نوبل پرائز تھے اور انہوں نے ڈگری کہاں سے حاصل کی بھی ریمیمبر ان کے ڈگری تھی انیورسٹری آف کیمبرج کی کتنی ایج میں فوت ہوئے کب فوت ہوئے i think اپریل کے کچھ تو یہ آپ لوگوں دیکھ کے جانا ہے اس طرح کیلئے اچھا جی بھائی خاتون is famous famous poetess of which of which language kashmiri ٹھیک ہے ڈیون ڈڈو رائٹر تھے جی مشتاق احمد یوسف زی ان کا پروفیشن کیا تھا وہ ایک ڈینک کرتے ہیں ڈینک مینجر تھے لواری پاس کنیک کرتا ہے دیر کو چیترال کے ساتھ آپ لوگ انہیں پاسس بھی تیار کرنے ہیں پی پی ایس کا بہت خوبصورت بہت فیوریٹ ایک یہ ڈیمنشن اور اس میں سے ایک کن فرم آتا ہے ڈاکٹر روٹ پوفیو ڈا مدر ٹریزیا ایک جو ہے وہ ان کو کون سے ڈیزیز تھی لپسورے ڈیزیز تھی ٹھیک ہے ایک اور ڈیزیز ہوتی ہے انتھو انتھوموفیویا جو کہ ہمارے پرویز مشرف صاحب ہوتی وہ بھی آپ لوگوں نے ازاد رکھا ہے پرویز مشرف کے بھی ڈیتھ کے چیزیں یاد رکھنی ہے یعنیٹی نیشن جنرلل اسمبلی has ڈیکلیر ڈیکیڈز سارے ابھی بھی اگر آپ نے دیکھا تو ابھی تک آپ کا کرنٹ فیرک کوئی امسی کیوز نہیں ہے کہ تاریخ بتائیں یہ وہ سارے آپ کے ایک قسم کے وہ سوال آ رہے ہیں پیکٹ سوال جو کہ انچیں جو ہیں ایڈنٹیفائی ڈا موسٹ بینیفیٹڈ سیکٹر آف پاکستان بی کالز آف جی ایس پی پلس جو کہ یورپین یونین کے سب سے زیادہ سپورٹ سے لیدر ٹیکسٹائل گارمنٹ سے تو ٹیکسٹائل is the correct option امبیسٹر آف ہندو مسلم کس نے کہا تھا قیدازم محمد علی جناہ کو بی ریمیمبر بی ریمیمبر لوگ اکثر جو ہیں اس میں کنفیوز ہو کے وہ لکھ کے آتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا گانڈی اندرہ دین گانڈی نے کہا تھا but the correct answer is سر نوجی نادو نے کہا تھا ٹیک ہے قیدازم نے ریزائن کیا جی ممبرشپ آف ایمپیریل لیجسٹیٹیو کاؤنسل سوندہ کاؤنٹ آف کیوں کیوں اگر آپ لوگ اس کا پی ڈی اف چاہیے ہوگا تو آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ کر کے سوری آپ لوگ کومنٹ کر کے دیکھ لیں نمبر آ رہا ہوگا آپ نے وہ دیکھ لیں یا پھر اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کا میں ساتھ شیئر کر دوں گا نمبر تو آپ نے اس میں مجھے کونٹیکٹ کر کے آپ لوگوں میں اس کا پی ڈی اف بھی شیئر کر دوں گا آگے ہے جی ویلت آف نیشن کس نے لکھی آدم سمیت نے لکھی ہے سٹیو آف لیبیریٹی واس گیون ٹو ایو ایس سے کس نے دیا تھا فرانس نے دیا تھا ٹھیک ہے اور وارٹر گیٹ سکینڈل از ریلیٹیڈ ٹو سی کس چیز کا سکینڈل تھا جسوسی کہتا سپائنگ کا آرٹیکل 3 کانسٹیوشن آرٹیکل 3 آف ایس ڈی جی گول جو یون کے گول ہیں فائیف گول گولز فیفٹین گولز اس کے آرٹیکل نمبر 3 پورے ایک ڈاکومنٹ اس کا آرٹیکل نمبر 3 ہیلت کرتا ہے ہیلتھ ٹھیک ہے ٹھٹیو آورٹس رائل کس نے کس کے لیے پیس اگریمنٹ تھی وہ تھی یورپ کے لیے انٹرنیشنل آئی ایم ایف جو ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ واس کرییٹی آفٹر دا کونسی کانفرنس تھی یہ جی ایٹس بریٹن ووڈ کانفرنس اور بیری میمبر آئی ایم ایف کے ساتھ ورلڈ بینک بھی بنا تھا دونوں ایک ہی کانفرنس کے تحت بنے تھے آئی ایم ایف ان ورلڈ بینک چائنا ہاف کلیمڈ ڈا پارٹ آف انڈین پروینس چائنا نے کلیم کرتا ہے اٹ واس پر پرہ دیش ٹھیک ہے پلیٹیکل ٹرم شیڈو کیابنٹ سٹینڈ فور اگروپ آف سپیشل آئیز کریٹیز اندہ آفیشل ڈیل آف دی سنچری کس نے پریزنٹ کی ہے جی آہ ڈیل آف دی سنچری ڈیشو کی وجہ سے کی وجہ سے پریزنٹ ہوئی تھی تیتر نائم دفت دا ڈا لینٹھیسٹ ریٹن کانسٹیشن جو ہے کس کا ہے انڈیا کا ہے ٹھیک ہے انڈیا کا کانسٹیشن کو بے آف بھرو بھی کہتے ہیں اور یہ لینٹھیسٹ ہے ایک ورڈ آری ایکس اس کا کیا مطلب ہے کینگ اس کا مطلب ہے کینگ ٹھیک ہے ہوچی منز واس دا لیڈر آف ویٹنام کے لیڈر تھا آہ کانٹینیل شیلف لیمیٹس آف پاکستان ایس کتنے ہیں جی 350 ناکٹیکل مائلز کے اوپر مشتمل ہیں ڈیو ایس ایس آر سوویٹ یونین وز ریپلیس بائی یونیٹی فیڈریشن کب نائیٹی نائیٹی ون دیسمبر کو جب یہ ٹوٹا تھا اس کے بعد ڈیو ایس ایس آر کا نام سوویٹ یونین کا نام ریشن فیڈریشن ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ سارے الگ الگ ہو گئے تھے اس کے بعد جی سٹرنمنٹ آف بارڈر دسپیوٹ اور سائننگ آف باندری اگریمنٹ ویڈی چائنے پرووڈا مائل سٹون اندہ ہسٹری آف سائنو پاک یعنی پاکستان اور انڈیا اور یہ کس نے فائنلائز کیا تھا کس ڈپلومیٹ نے تو اٹس ان کا نام آفا محمد رضا صاحب کیوٹو پروٹوکول ایک کلائمیٹ کانفرنس کا ایک ٹوٹوکول ہے جیسے ہرچ کل ہوتے کانفرنس آف سکوپ ٹوٹی وان کوپ ٹوٹی سائم وان فائف ابھی نائن سکس چل رہے تو یہ سارے سٹارٹ کیوٹو پروٹوکول سوکتی دو در پانچ میں ہوا تھا اس کو کوپ آئی تنگ اٹس کوپ نمبر وان یہ پاکستان انسٹرول اٹس پرس نیوکلیر پاور سیٹیوٹیٹ ان کراچی سب سے پہلے جا ہے کس کی مدد سے کیا تھا وہ کینیڈا کی مدد سے کیا تھا ٹھیک ہے دو قرآن ان سنہ واضح آر ڈیکلیرڈ سپریم انڈر دا امینڈمنٹ نائنٹ نائنٹھ امینڈمنٹ کے باہد قرآن اور سنت کو سپریم کر دیا تھا پاکستان ہوا تبس کے مطابق پیسٹ ہوں گے اس کے بعد ہے کپاس کا پھول ایک بڑی خوبصورت بک ہے ہر بچے کے لیے اور کپاس کا پھول کس نے لکھی ہے احمد ندیم قاسمی صاحب نے لکھی ہے اوکے سو یہ جس اٹس جس رنویٹیزمنٹ ہوگو سیول واس ریڈر آف ونزلیہ کے لیورد لیڈر تھے ڈا بول سیا ریولویشن ٹوک بیس ان نائنٹین سیونٹین جہانگیر خان واس کو آش چیمپین کتنے دعا بنے تھے بریٹسٹ اوپن تھے ٹین ٹائم بریٹسٹ اوپن تھے دوزر اٹھارہ میں یہ چونکہ تھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن پھر بھی آپ یاد رکھیں انجلیہ انجلیہ میکل جو اب تو خیر نہیں ہے اب تو آہ کوئی اور ہے تو یہ فورتھ ٹائم آئی تھی اٹھارہ میں ہے ٹھیک ہے دو ورڈ وارٹر ایس سیلیبریٹڈ امریکہ سیو سونیل ایس ایس سے کوئی نام ورڈ وارٹر دے بائیس مارچ کو ہر سال منہ جاتا ہے انڈین کرنٹ پریزیڈنٹ جو ہے یہ چینج ہو چکے شاید آپ اس کو دیکھ لیں بلکہ لکھا لکھ لیا تھا میں نے مرمو ہے ٹھیک ہے ہواس تا فرسٹ ایمبیسیٹر آف یو ایس فرسٹ ایمبیسیٹر تھا عبدالحسن افہان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچے بچوں سو دس وز آل آباوٹ ٹوڈیس ویڈیو آئی اوپا بلوں کا ویڈیو چھیل ہوگی ہوگی یہ تھا آج ہمارے پاس ورلڈ جی کے اور پاکستان فیر کے کچھ ایمپورٹر موسٹ ریپیٹی ٹیمسی کیوز سینل کو ضرور سبسکرائب کریں پرانے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیچے دیگی پلیلیسٹ ہے وہ آپ ضرور چیک کریں پلیلیسٹ پر جائے اور پرانے ساری ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ لوگ پروپیشن بڑی اچھی ہو ٹھیک ہے بس ور فکر ویور سی ایس ایمپورٹی ٹوڈی 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 فائی ورہتر آپ سب کو کمیاب کریں مین ایگزاملز میں بھی thank you so much for watching this video پاکستان زندہ بائی